نبسکال دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ کے گھر میں امرود کا پینڈ ہے تو آپ کو کیا سابدھانی رکھنی چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم اپنے گھر میں امرود کا پینڈ لگائیں تو یہ سب ہوتا ہے یہ آسب ہوتا ہے کیا کہتا ہے باستو ساستر ساری جانکاری بستار سے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اس لئے آپ سے انرود ہے ویڈیو کو انتظر تک جرور دیکھئے گا اس کے علاوہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب جرور کر دیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ایسی گین وردک جانکری آپ کے پاس جل سے جل پہنچتی رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو کمنٹ ورکس میں جیسے رام اوشتر لگ دیں اب جلیے بات کر لیتے ہیں باستو ساستے کے انصار گھر میں امرود کا پینڈ لگانا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے تو امرود کی بات کری جائے تو امرود ایک بیسک سفل ہوتا ہے جو کہ مارکٹ میں آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اور یہ کافی سستا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ امرود کھانے کے اتنے جیدہ سوکھین ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں امرود کا پینڈ لگانا پریفیر کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں امرود کا باغ یا امرود کا پینڈ لگاتے ہیں اگر ہم باستو ساستر کی بات مانے تو گھر میں امروت کا پینڈ لگانا صبح ہوتا ہے لیکن کچھ عوضتہ ہیں یہ آپ کے لئے بری بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ پر برا اثر بھی ڈال سکتی ہیں اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ کونسی عوضتہ ہیں اس کا آپ کے اوپر بپریت اثر ڈال سکتی ہیں اگر آپ نے امروت کا پینڈ لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ اس کی دشا کا خاص طور پر دھیان رکھیں امروت کا پینڈ اگر ہو سکے تو گھر کی دوار پر لگائیں اگر ہو سکے تو اس کی دشا جو ہے اتر یا عیسان کوڑ کی طرف رکھیں عیسان کوڑ پورو اور اتر کا جو کونہ ہوتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے عیسان کوڑ اب ایک چیز اور بھی آپ کو جان لینی چاہیے امروت کے پینڈ کے بارے میں امروت کے پینڈ کے نیچے کبھی بھی گندگی نہیں رہنی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پتجڑ کا موسم آتا ہے تو امروت کے پتے جھڑکن نیچے اکھٹا ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں امروت کا پینڈ لگاتے ہیں تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ امروت کے نیچے کبھی بھی پتے جھڑکنی کھٹا نہ ہو پائیں گندگی کا روپ نہ لے پائیں اس سے آپ کے گھر میں دریدتہ آتی ہے اور آپ کے گھر میں پیسے کی جو ہے تنگی ہونے لگتی ہے بھائی اپاعت کر لیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں امروت ہے تو اس کو ایک بات کا آپ دھیان رکھیں کہ امرود کے پینڈ میں کبھی بھی کیڑا یا کوئی بھی ایسا مرج نہیں لگنا چاہیے جس سے آپ کا پینڈ بدصورت یا روگی دکھائی دے اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں اس کا اثر آپ کے جیبن بھی پڑھے گا وہیں بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں امرود کا پینڈ سوک جائے تو یہ آپ کی عارتھک انتی کا بادھا مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کے انتی کے شروع گھٹیں گے آم دانی گھٹے گی اور ہو سکتا ہے آپ کے جیبن میں پریسانیاں سٹارٹ ہو جائیں اس لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ آم یا امرود کا پینڈ اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ کبھی بھی سوکھا ہوا آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پونڈ سوکھ رہا ہے تو اس کا علاج کریے اگر علاج نہیں سمب ہو پا رہا ہے تو اس کو کٹ کر باہر نکال دیجئے آمرود کا پینڈ گھر پہ سوکھنا کبھی بھی اچھا نہیں مانا جاتا ہے اور اس سے مہتر لچمی جو ہے روشٹ ہوتی ہیں بھائی اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے امرود میں خوب دھیر سالے پھل آ رہا ہے تو یہ پہدھی بڑھیا مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے امرود کو لے کر کہ اگر آپ کے گھر میں امرود کا پھل ہے پینڈ ہے اور اس میں بہت سارے پھل آتے ہیں تو اس سال جو ہے آپ کی انتی کافی اچھی ہوگی اگر امرود کے پھل پروپر آتے رہتے ہیں اور باروں مس آپ کے گھر میں امرود سجتا ہے دھجتا ہے یا پھل پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کی ترقی بڑھتی رہے گی اس کے بپریت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں امرود کا پینڈ ہے اور اس میں پھل وغیرہ نہیں آ رہا ہے اس میں اگر پھل آتے ہیں اور وہ جھڑ جاتے ہیں یا پھل بہت چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں تو یہ اصوب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی کے سروت گھٹتے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ کسٹے جیسی بھی ہے جہاں پر آپ کو کرجہ وغیرہ لینا پڑ جائے یا آپ کے پر کرج کا بوجھ بھی بڑھ سکتا ہے یہ کچھ سنکیت ہوتے ہیں بھائی ہیں بات کر لیتے ہیں کہ امرود کو اگر آپ کھاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیڑے وغیرہ پڑ رہے ہیں تو یہ بھی اچھا سنکیت نہیں مانا جاتا ہے اگر آپ نے گھر پہ خاص کر امرود لگایا ہے اور اس کا امرود کھاتے ہیں اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے سمع میں آپ پر کچھ بیبتی وغیرہ آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے کارے میں دو ستپن ہو سکتا ہے آپ کو مصیبتیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ جو بھی کارے کریں گے اس میں آپ کے بیرودی بادہ پہنچانے میں سچم ہو سکتے ہیں یا کوسس میں اپنی کامیاب ہو سکتے ہیں اس لیے ایسا کچھ جب بھی آپ کو دکھائی دے کہ آپ کے گھر میں امرود کا پہن ہے اس میں کھیڑے وغیرہ پڑ رہے ہیں تو یا تھا سمبب اس کا علاج کریے ورنہ جتنے بھی فل آپ نے لگائے ہیں ان فلوں کو توڑ کر نشجد طور پر جل سے جلد ہٹا جیجئے نہیں تو اس کا اثر آپ کے جیون پر پڑ سکتا ہے امید کرتے ہیں ہماری یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کے کافی کام کی ہوگی اور ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کمنٹ میں جیسے رہا موشے لکھتے ہیں ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے تھنے بات